یہ ہے کربلا کو بیان کرنے کا سب سے اعلیٰ انداز کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا اس حدیث کے مطابق یہ ثابت کیا کہ میرے نانا جی نے تو خون کے لحاظ سے بھی مجھے قرار دیا اور میں ان کا خون بھی ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین یزیز سے ٹکرا کے میں نے آئے ثابت بھی کر دیا کہ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ جو ایسا کرے ہوا منی وانا من ہو وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں حسینیت میں دو چہرے نہیں ہوتے حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے مگر حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہیں حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہیں ایک چیز کے دو نام ہیں یہ سواد عاظم یہ کائنات کا سب سے بڑا مذہب مکس اچار کو حسینیت نہیں کہا جاتا میرے دین کی بقا حسین سے ہے میرے دین کا تحفظ حسین سے ہے میرے دین کی ترویج حسین سے ہے یعنی میں حسین سے ہوں مطلب یہ ہے کہ میرے دین کی ترویج آگے حسین سے ہے امام حسین نے کربلا کے میدان میں لوگ اجھے نے کیا 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 میں ایک جملے میں جواب دیتا ہوں یہ ڈاکٹر زاکر نالایب یہ سے جتنے چیڑے مکوڑے ہیں امام حسین نے کربلا میں کیا کیا امام حسین نے کربلا میں حسینی بن کے دکھا دیا شانِ احلِ بیعت کی آڑ میں بغزِ صحابہ کا دندہ کرے یا شانِ صحابہ کی آڑ میں بغزِ احلِ بیعت کا دندہ کرے وہ حسینیت پر نہیں حسینیت اور سنیت لازم و مرضوم ہیں یہ پورا دین ہے ان دونوں محبتوں کو ایک بنایا گیا ہے اور اس پر پورے دین کی بڑیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البیت و یطاہركم تطہیرا صدق اللہ اللہ عزیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم و جوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برانہ وازمہ شانہ و جل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار الزمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابہ و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیت رودو سلام اذ کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرب زلجلال کے فضل اور توفیق سے محرم الحرام کے مقدس لمحات میں شہدہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے حساب اور ان کی یاد کے سلسلہ میں مرکز سرات مستقیم گوجرہ والا جامع مسجد رضا مجتبا میں صدائے حسینیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہو ہمیں صدائے حسینیت سننے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عرب زلجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مقدس اور اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کو جو بلند و بالا مرتبہ و مقام عطا کیا ہے اس کے ایک پہلو کا تذگرہ اس آیت میں ہے جو آیت تطہیر میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے کہ رب زلجلال نے ان نفوس کلسیہ کو تقوی و تحارت تذکیہ اور پارسائی کا وہ بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ہر قسم کی آلودگیوں کو ان سے دور کیا انہیں متحر بنایا ان نفوس کلسیہ میں سے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کربلا کے میدان میں آپ نے تاریخ کا ایک منفرد قسم کا امتحان دیا بلکہ اس ایک امتحان کے اندر کئی امتحانات تھے اور رب زلجلال نے آپ کو اعلی درجے کی کامیابی عطا فرمائی صبر استقامت شاعر اسلام کے تحفظ نظام قرآن کی بقا فیضان ختم نبوت کے تسلسل کے لیے آپ کا کربلا کے میدان میں جو کردار ہے اس کی برکتیں قیامت تک باقی رہیں گی اور آج بھی وہ برکات ہیں جن کے زیر سایہ ہم رب زلجلال کے فضل سے نور ایمان سے منور ہیں اور اسلام کو بحثیت دین اپنائے ہوئے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حسینیت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بندے کو حسینی بنا دیتی ہے لیکن حسینیت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نصف کے لحاظ سے حسینی ہونا اور دوسرا ہے وصف کے لحاظ سے حسینی ہونا تو ہمیں حکم ہے کہ ہم حسینیت اختیار کریں کہ اس رستے پہ چلیں جو رستہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ عقائد رکھیں جو ان کے عقائد ہیں وہ تعلیمات جو آپ نے دیں ان پر عمل کریں اور جس کردار کے لئے آپ نے سب کچھ قربان کیا وہ کردار ہم بھی اپنے سامنے رکھیں اگرچہ اتنے بڑے کربلا اور اس کے امتحان کے تو ہم احل نہیں ہیں لیکن ہر بندے کے لئے کچھ آزمائشوں کے کربلا ہوتے ہیں ان کے اندر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور آپ کے سور کو سامنے رکھے تو اس طرح جو شخص آپ کی اداوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے رب ذوالجلال پھر اس سے بھی پیار کرتا ہے اللہ کے سارے پیاروں کی یہ شان ہے کہ جو ان پیاروں کی اداوں کو اپناتا ہے خواہ وہ پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بعد تابین تب تابین احمد مجتعیدین اولیاء کرام جس جس درجہ کے لحاظ سے ان کا مرتبہ و مقام ہے جس وقت ایک بندہ ان کے آمالِ سالحہ اور ان کے معتقدات کی معیت میں زندگی بسر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے بھی اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت کے دلوں میں جو محبت اور عقیدت ہے یہ ایک منفرد قسم کی محبت اور عقیدت یقیناً آلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حرار فرد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حرار فرد سے محبت فرض کی گئی ہے اور اس فرض سے کبھی بھی بندے کو چھوٹی نہیں ملتی یعنی یہ نہیں کہ یہ جوانی تک فرض ہے یا بیس پچیس سال یا بڑھاپے کے کچھ سال ہوتا کہ یہ آخری سانس تک فرض ہے اگر معاذ اللہ کام ہو جائے گا پھر اس محبت کے لیے آیاتِ قرآنِ مجید ہیں فرامینِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمتوں کا اروج ہے جب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا حسین منی وآنا من الحسین کہ حضرت حسین سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجھ سے ہیں اور میں حضرت سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوں یہ محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے سے پھر اگلی امت تک پہنچی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں جو یہ محبت تھی اس کی ایک مثال دے کر موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں یہ تاریخ دمشق کی جلد نمبر چودہ ہے کہ جس کے اندر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان موجود ہے راوی کہتے ہیں کننا ما جنازہ تھی عمرہ ومعانا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ایک عورت کے صحابیہ تھی یا تابعہ تھی اس کے جنازے میں تھے ہمارے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے پھر ایک مرد کا جنازہ بھی لایا گیا جب یہ جنازے ادا کر دیئے گئے تو کہتے ہیں فلمہ اقبلنا اعیل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقعدہ فی الطریق جنازہ پڑھ کے جب ہم واپس لوٹے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی ویسے تو بڑاپے میں بھی کربلا کے میدان میں آپ کی بہادری جرت اور آپ کا انداز شجاعت یعنی اس کے قریب قریب بھی کئی تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی اس موقع پر یعنی کسی وجہ سے جب تھوڑی سی تھکاوٹ آپ کو محسوس ہوئی فقعدہ فی الطریق تو رستے میں سائیڈ میں آپ بیٹھ گئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے یعنی یہ جو وہ زمانہ تھا جب روایت حدیث کے لحاظ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد مسلسل کئی سال گزر چکے تھے اور ہزار ہا لوگ آپ کے شاگرد بن چکے تھے اور وہ شاگرد جو کہ تابع تھے اور پوری دنیا میں پھیلنے والے تھے اور روایت حدیث میں چونکہ سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہیں تو اس لحاظ سے ایک یعنی جو اس ماحول میں ایک عظیم مستاز کی جو حیثیت تھی وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر تھی جب آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہوئے ہیں فَجَعَلَ أَبُهُ رَيْرَةَ يَنْفُدُ تُرَابَ أَنْ قَدَمَيْهِ بِتَرْفِ سَوْبِهِ تو اس عہد کے اس عظیم مستاز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رمال سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین سے مٹی دور کرنا شروع کیا یعنی امام حسین رستے میں بیٹے تھے اور یعنی قدموں کو غبار چھو رہا تھا جَعَلَ یَنْفُدُو یَنْفُدُو کا مطلب ہوتا ہے جھاڑنا دور کرنا اور یہاں آگے مفہول بھی ذکر ہے یَنْفُدُو تُرَابَ مٹی دور کرنے لگے مٹی جھاڑنے لگے مٹی ہٹانے لگے کیسے ان قدمی یہ کہاں سے قدمی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں مبارک قدمین سے کس جلی بے طرف صحبہی اپنے کپڑے کی ایک جو طرف تھی طرف اسی طرف کے معنی میں ہے یعنی اپنے کپڑے کے ایک پلو سے وہ مٹی اس طرح کر کے دور کرنے لگے تو فقال الحسین قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اپنی طرف سے اپنے محبت اور عقیدت میں تھے کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں جتنا بھی بڑا ہوں میں ایک صحابی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا فیض مجھے ملا اور میں اگر ان کے قدمین کو بھی یوں اپنے کپڑے سے اس طرح آداب بجا لاؤں گا تو یہ میری لئے بڑی سعادت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہو بول پڑے فرما یا ابا حریرہ وانت تفالو حاضا یہ میرے قدموں کو جھاڑنے کا کام کرے تو کوئی اور کرے آپ ابو حریرہ ہو کے یہ کام کر رہے ہیں یا ابا حریرہ وانت تفالو یعنی یہ نہیں کہ انہیں کوئی شک تھا کہ یہ ابو حریرہ ہے یا کوئی اور ہے یعنی اس طرح ہمارے عرف میں بھی جانتے ہوئے جب کسی کو تعجب کی بنیاد پر کہ آپ ایسا کر رہے ہو وانت تفالو آپ یہ کام کر رہے ہیں وانت ابو حریرہ آپ ابو حریرہ ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں اس طرح یعنی یہ خدمت کوئی اور سر انجام دے لے گا کوئی بچہ کوئی تابی آپ اتنے بزرگ ہیں اتنے ہزاروں محدثین کے استاز ہیں ہزاروں احادیث کے راوی ہیں اور آپ اس طرح کر رہے ہیں قال ابو حریرہ اب یہ پورا مقالمہ ذکر ہے ابن اساکر کے درسند کے ساتھ تو حضرت ابو حریرہ کی اب باری تھی بولنے کی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہتے ہیں دعنی مجھے یہ خدمت کرنے دو لگتا ہے کہ پہلے چونکہ ہم پاس تو نہیں تھے مگر لفظوں کی ویڈیو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں مجھے کرنے دو دانی مجھے اجازت دو مجھے کرنے لے لیں دو اس طرح تو لگتا ہے کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا تھا کہ شاید انہوں نے اپنے قدم کو سیڈ بھی کی ہوں اور اس کے بعد پھر قسم اٹھا کے ایک جملہ بولا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہنے لگے فَوَلَّهِ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْكَ مَا آلَمُ لَحَمَلُوكَ عَلَى رِقَابِهِمْ اے حسین ہر کسی کو آپ کا پتہ نہیں کہ آپ کی حقیقت کیا اس معاشرے میں اتنا تو تعرف یقیناً ہر کسی کو ضرور تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے بیٹے ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے فرزن ہیں لیکن حضرت ابو حریرہ اس سے کہیں آگے کی بات کر رہے تھے آپ فرماتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْكَ مَا عَلَمُ اگر آپ کے بارے میں لوگ وہ جان لیں جو میں جانتا ہوں تو کیا ہو لَهَمَلُوْكَ عَلَى رِقَابِهِمْ تو اے حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا لوگ آپ کو اپنی گردنوں پہ اٹھا لیں اپنے کندوں پہ بٹھا لیں اگر لوگوں کو وہ پتا چلے جو کہ میں جانتا ہوں یعنی مجھے جو آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت معلوم ہے اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو تو یہاں جس طرح آپ رستے میں بیٹے ہیں تو میں تو صرف قدم ابھی جھاڑ رہا ہوں لوگوں کو پتا چلے تو کندوں پہ اٹھا لیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے آپ کا مرتبہ و مقام کیا ہے تو اس طرح یعنی امت کے اندر تواتر کے ساتھ پھر یہ شانیں یہ رفاتیں یہ مرتبے ان کے تذکریں اور یہی اصل مقصد ہے محافل کا وہ پورے سال کی ہوں یا محرم الحرام کی ہوں کہ ان مقدس ہستیوں کے ذکر سے بچپن سے ہی ایک دلوں کے اندر چاندنی اور روشنی اولادوں کو مجسر ہو اور نسل در نسل اسی لیے یہ محبت جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے اور محبت تو ایک عام ولی کی جو ہے اس کا بھی اتنا مقام و مرتبہ ہے بخاری شریف میں کہ رب ذو جلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلائیا جب کوئی ولی پہلے دن ولایت کے منصب پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر اگر وہ سید نبی ہو ولی بن جائے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں جبریل علیہ السلام کو تم بھی اس سے پیار کرو اور یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اللہمہ انی احبوہو فاہبہو اے اللہ ان سے میں پیار کرتا ہوں حسین سے تو بھی پیار کر اور پھر رب زلجلال کی طرف سے جو آگے یہ پیار کا حکم دیا گیا جو عام ہے یعنی ہر سالے ہر ولی ہر پارسا یعنی صحیح العقیدہ جتنی ہستیاں گزری ہیں ہماری تاریخ میں تصوف کے سلسلوں میں یا علم سارے ولی جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ بخاری مسلم صحا میں حدیث موجود ہے کئی طرق سے کہ جب اللہ فرماتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ میں اسے پیار کرتا ہوں تو بھی اسے پیار کر تو جبریل اسے پیار کرتے ہیں اور ساتھ پیار کی تحریک چلاتے ہیں اللہ کی فلانا فہبو ہو تمہارا رب فلان ولی سے پیار کرتا تم بھی اسے پیار کرو تو یہ اعلان اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے ہر فرد کے لئے ہوا یہ اعلان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہر فرد کے لئے ہوا اور جس نویت کا ان کے لئے ہوا اس نویت کا وہ منفرد اعلان ہے باد والوں کے اس کے نیچے کے اعلان ہے اللہ کی طرف سے اعلان تو ہر ولی کے لئے آج جو بنے تو حدیث شریف میں ہے اللہ فرمائے گا جبریل اسے محبت کرو میں جو محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت کر تو جبریل پھر آسمان والوں اس کو اپنا محبوب بنا بیٹھا ہے اللہ فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں تمہارا رب اسے محبت کرتا فرشت تو تم بھی اسے محبت کرو اور پھر حدیث شریف میں ہے اس کے بعد اس کی قبولیت کے جلوس زمین پہ اترتے ہیں یعنی فرشتوں کے جلوس جو لوگوں کو اس کی آسمانوں سے محبت کی یہ تحریک اللہ کی حکم پر شروع ہوتی ہے اور پھر فرشت آکے زمین پہ چلاتے ہیں یہ خاکی بعد میں مرید بنتے ہیں یعنی محبت کا پیغام جو ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے اب آپ تصور کریں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی جن کے لیے سرکار اللہ سے کہہ رہے ہیں رب زل جلال سے اب رب زل جلال کی طرف سے حضرت جبریل اللہ سلام کو اور جبریل اللہ سلام کی طرف سے حاملین ارش کے بعد آسمان کے ہر چپے پہ رہنے سارے فرشتوں کو اور ان کے بعد وہ فرشتوں کے جلوس جو زمین پہ اترے اور پھر اس تحریک کو مسلسل چودہ سدیاں گزر گئیں اب اس حب حسین کا عالم کیا ہوگا یعنی وہ محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چاشنی اس کی روشنی اور اس کا جو ایک دوام ہے اور اس کا جو فیضان ہے یعنی اس کی کیا صورتحال ہوگی میں زیادہ چونکہ وقت اس میں گنجائش نہیں کہ اس کو کھول کے بیان کروں میں اس کو چند شیروں کی شکل میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں تاکہ پھر اسے ہمیشہ پڑھا جاتا رہے اور یہی تقریباً آپ کے بچپن کے بھی جذبات ہوں گے اور یہی قیفیت عقیدت اور احترام کے معاملات آپ کے بھی ہوں گے میں نے لکھا ہے بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے پدر باپ بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین تجاہ صاحب رحمت اللہ گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم مجھ کو اساتزہ نے لکھایا حسین ہے ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم مجھ کو اساتزہ نے لکھایا حسین ہے آلِ نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان آلِ نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان مرشد نے نقش دل پہ جمعہ حسین ہے آلِ نبی کے تذکرے آلِ نبی کے تذکرے کوئی بندہ ایسے گاؤں میں پیدا ہو جہاں اتنا بڑا ولی جس کی ولایت اتنے عروج پر ہو اور جس کا علم اتنے عروج پر ہو یہ این سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خداِ بخشندا یہ اللہ کی دین ہے لوگ شاید ایسی نادر و نایاب ہستی کو دیکھ ہی نہ پائیں یا دیکھیں تو تیس سال بعد دیکھیں چالیس سال بعد دیکھیں پچاس سال بعد دیکھیں ربِ ذوالجلال نے اس حکیر کو بچپن میں ہی ان کا قربتہ فرمایا آلِ نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان مرشد نے نقش دل پہ جماعہ حسین ہے رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے جزید رہتے ہیں دور مجھ سے پورے جلسے میں ایک بھی ہمارے پیغام والا بیٹھا ہو تو کالے کالوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب زبان سنبھال کے جلنا ہے یا جو ان کی بھی ٹیم ہے انہیں کہ ایک جلالی بیٹھا ہوا ہے کوئی کوئی امامے سے پہچانے کوئی اس کے انداز سے پہچانے رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے جزید جزید نے سر پیٹا تھا نا رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے جزید میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے کیوں یزید دور رہتے ہیں دور دور بہت دور کیونکہ ہر بندہ اپنی آپوزیشن سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے دور بھاگتا ہے تو جو یزیدیت پر ہیں انہیں ہمیں ہماری فکر ہمارے پیغام ہمارے مریدین ہمارے تلامزہ ہمارے کارکنان ہمارے دوستوں ساتھیوں کو دیکھتے ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے دور رہیں رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے جزید میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو آج ایسا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے جس میں کسی کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ ملے اب نقیب اور خطیب اور پیڑنے والے وہ روافظ آ کے کچھ نوٹ دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور جدھر وہ چلاتے ہیں ادھر یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بنیاد پر صحابہ کا نام ترک کر دیتے ہیں خلفہ راشدین کے نام ترک کرتے ہیں عشرہ مباشرہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ یعنی وہ سارا پیسوں کے ذریعے یا واوا کے ذریعے سے ان کو موڑنا چاہتے ہیں یہ مڑتے چلے جاتے ہیں تو میں وہ کلام لکھ رہا ہوں انشاءاللہ قیامت تک جب پڑھا جائے گا تو پھر وہ ہی سنیں گے جن کے دل سنی عقیدے پر موجود ہوں اب قرآن میں آل کی بھی شان ہے اصحاب کی بھی شان ہے تو سنی تو سارا قرآن پڑھتا ہے حدیث میں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ عنہ کی شان ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان ہے تو سنی کو کہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ آیت نہ پڑھنا فلان چھوڑ دینا فلان پڑھنا فلان چھوڑ دینا ایسا نہیں سارا قرآن سب حدیث سنت تو ایسے ہی پھر آگے اگرچہ جدہ گانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جدہ جدہ منقبت جائز نہیں یقیناً جائز ہے مگر جب فتنہ آ جائے اور لوگ اس سے کچھ غلط راستے نکالنا شروع کریں تو پھر بچاؤ کی بھی تدبیر ضروری ہے منقبت صرف ایک طرف کی بھی جائزہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ کہیں کوئی بیماری اگر پھیل رہی ہے تو بروقت اس کا علاج بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی ثواب مل جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی شانِ صحابہ کی آڑ میں بغز احلِ بیت کا دھندہ کرے یا شانِ احلِ بیت کی آڑ میں بغزِ صحابہ کا دھندہ کرے یا شانِ صحابہ کی آڑ میں بغزِ احلِ بیت کا دھندہ کرے چونکہ وہ حسینیت پر نہیں حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہیں یہ پورا دین ہے ان دونوں محبتوں کو ایک بنایا گیا ہے اور اس پر پورے دین کی بنیاد ہے لِكُلِّ شَئِنْ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ اَحْلِ بیتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد اہلِ بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہ دونوں کی محبت کو مکس کر کے ایک چیز بنا اس لئے پڑھ رہا ہوں حُسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو بُو بکر و عمر نے کاندے بٹھایا حُسین ہے حُسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو بُو بکر و عمر نے کاندے بٹھایا حُسین ہے آصف صدائے دین ہے آنا من الحُسین عاصف صدائے دین ہے آنا من الحسین میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس بنیاد پر یہ حسینیت سمجھنا اور پھر حسینی بن کے جینا حسینی بن کے رہنا یہ فیضان ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک قسم جو حسینی ہونا ہے وہ تو غیر سید وہ حسینی بنی نہیں سکتا لیکن دوسرا جو شعبہ ہے حسینی ہونے کا وہ شریعت میں لازم ہے یعنی آیات احادیث میں ہمیں ان صالحین کی پیروی کا حکم دیا گیا بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تخلقو بی اخلاق اللہ تخلقو بی اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اللہ بن سکتا ہے مازاللہ اس کا یہ مطلب ہے وہ کریم ہے تم بھی کرم کرنا سیکھو یعنی جہاں تم مہربانی کر سکتے ہو جہاں تم معافی دے سکتے ہو وہ رہیم ہے تم بھی رحم کرنا سیکھو تخلقو بی اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرو یہ سارا تصوف ہے سارا دین ہے اسی طرح پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے خلافہ راشدین کا نقش قدم ہے اہلِ بیتِ اتحار پائنٹن پاک رضی اللہ عنہ کا نقش قدم ہے تو اس جہت میں اب حسینی ہونا جو ہے اس کا بھی ایک نساب ہے اور حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں حسین منی وانا من حسین تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے لحاظ سے بھی حسینی ہے اور وصف کے لحاظ سے بھی حسینی ہے اور اس میں بلند درچے پر ہیں جو کہ آج بھی اگر کوئی سچا سیو لقیدہ سید وہ جس وقت آگے امر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کا پورا کردار ادا کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ ڈبل حسینی ہے نسب کے لحاظ سے بھی حسینی ہے وصف کے لحاظ سے بھی حسینی ہے اور وہ تو پھر جو خود سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حسینیت ہے وہ تو پھر آج کے ان حسینیوں سے کہیں بلند درجے کی وہ نسب میں بھی اور وصف میں بھی حسینیت ہے کہ آگے پھر وہ ایک درسگاہ ہے حسینیت کی کہ جس کو آگے سمجھا جائے پڑھا جائے پڑھایا جائے آگے بتایا جائے اور اس میں ہما جہت سبق ہے ہمارے لئے اس لحاظ سے اتذکرہ تلحمدونیہ ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں اتذکرہ تلحمدونیہ ابن حمدون کی کتاب ہے اس میں اسلام کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے خطبوں کے تذکرے ہیں کہ انہوں نے فلا موقع پر یہ گفتگو کی جس طرح بعد والوں صدیوں میں مکتوبات لکھے گئے ملفوضات لکھے گئے اس زمانے میں سنج سے یا ان سے پہلے جو بھی اہد گزرے پھر کسی نے کسی کی طرف کوئی خط لکھا اس طرح کر کے انہوں نے وہ سب کچھ ایسے خطبات اکٹھے کیے تو تذکرات الحمدونیہ کی پہلی جلد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کا ایک خطبہ جو ہے وہ آج صدائے حسینیت کا خصوصی لنگر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر ایک سو دو پر ہے وَمِنْ قَلَامِ حُسینِ بِنِ عَلِيِّنَ عَلَيْسَلَامِ اَيُّهَا النَّاسِ سَيْدِنَا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے کلام سے ایک اکتباس پیش کر رہا ہوں اور لفظ ایسے ہیں جیسے خوزے میں ایک سمندر نہیں کئی سمندر بند کیے گئے ہوں آپ فرماتے ہیں اعلمو اَنَّ حَوَائِ جَنَّاسِ اِلَيْكُم مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُم اعلمو لوگو جان لو اَنَّ حَوَائِ جَنَّاسِ اِلَيْكُم مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُم یہ جو لوگوں کی تمہارے آسرے حاجتیں ہیں کہ لوگ تمہارے دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ میرا کچھ کرو میں بڑا محتاج ہوں ضروری نہیں وہ کوئی عام یہ بھیک مانگنے والا ویسے دنیا کے کئی کام کسی کے ذمہ پڑ جاتے ہیں کہ کسی کا کوئی کام کروا سکتا ہے اور اس کے دروازے پر ایک آیا ہے دوسرا آیا ہے تیسرا آیا ہے چوتھا آیا ہے روزانہ کئی لوگ آ بیٹھتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے اور آپ کروا سکتے ہیں یہ شرط ہے کہ وہ جائز کام ہے اور آپ جائز طریقے سے وہ کروا سکتے ہیں تو میرا یہ کام کروا اب اس میں آگے اس بندے کے جس کے دروازے پر لوگ اسے یہ سمجھ کے کہ یہ ہماری مشکلیں آسان کروا سکتا ہے یہ دنیا میں آگے لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے کہ اس سے اکتا آنا جائے دوسری قسم ہے کہ اکتا جائے جو عموماً یہی ہے کہ یہ میں آپ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہوں یہ پھر میرے پاس آ بیٹھتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ ان کی حاجتیں ہیں یہ فلان آیا ہے فلان آیا ہے فلان شہر سے آ گئے ہیں فلان جگہ سے آ گئے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں اِعْلَمُواً اَنَّا حَوَائِ جَنَّاسِ عَلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ جو لوگوں کی تمہارے آسرے حاجتیں ہیں کہ تم وہ پوری کروا سکتے ہو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو اسے بوجھ نہ سمجھو یہ اللہ کی تجھ پر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ بوجھ نہیں ہے اسے تم اپنے لئے نقصان دینا سمجھو اسے بوجھ نہ سمجھو نعمت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمت تو نعمت ہوتی ہے تو امام حسین کی حسینیت میں یہ سبق بھی موجود ہے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اِلَمُوْ اَنَّا حَوَائِ جَنَّاسِ عَلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تجھ پر اللہ کی کئی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہے جو لوگوں کے تمہارے ذریعے سے کام ہو جاتے ہیں اور وہ تجھے آکے کہتے ہیں کسی کی پرسنلیٹی یا حیثیت اتنی ہو کہ ایک کام کروا سکے کسی کی ہزار کروا سکے کسی کی چھوٹا سا کروا سکے کسی کی بہت بڑا بھی کروا سکے لیکن ان سب کے لیے جس درجے میں بھی کوئی کسی کا مسئلہ حل کروا دیتا ہے اور لوگ اس کے پاس اس نیت سے آ جاتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی تجھ پر ایک نعمت ہے اور نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اب ہماری عملی زندگی میں ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ سبق ہے یعنی پورے مجمع میں ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کے لیے جس کے در پر جس کے پاس کسی کوئی فون یا کوئی کام یا کسی کے لیے کوئی اسے نہ کہتا ہو یقیناً ہر کسی کو کوئی کہتا ہے کہ اس کا دائرہ کار چھوٹا ہے بڑا ہے کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے اسے کہا جاتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہے تجھ پر اللہ کی ممی طور پر یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ امام حسین جمعہ پڑھاتے تھے تو کیا تقریر کرتے تھے وہ خطبہ دیتے تھے تو کیا تقریر کرتے تھے اور ہمارا یہ شوق ہے کہ ہم ڈھونڈ کی عوام کو پیش کریں ہر سال ہر موقع پر ایک نیا توفہ اور پھر وہ پوری دنیا میں چلے رائج ہو اللہ کے فضل سے کہ اتنے بڑے ہمارے یہ مقتداء اور پیشواں ہیں ان کی افکار کتنے بلند و بالا ہیں اور ایک ایک جملہ کتنا قیمتی ہے یہ کہہ کر اعلمو آگے فرماتے ہیں وَلَا تَمَلُّ النِّعْمَ فرمائے یہ جو تمہارے پاس ہاں بیٹھتے ہیں کہ کوئی مدد کرو کوئی فتاون کرو کسی ذریعے سے جائز کام میں یہ نعمت ہے اس پر شکر ادا کرو آگے وَلَا تَمَلُّ النِّعْمَ فرن نعمت سے تھک نہ جاؤ چونکہ جو عمومی روٹین ہے وہ ہے تھکنے کی یہ جو لفظ ملول اور ملال بولا جاتا ہے یہ عربی سے ہے وہ عربی ہے وَلَا تَمَلُّ النِّعْمَ فرمائے وہ ہے نعمت جو تجھ سے آگے تعاون مانگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی حاجت دور ہو جائے وہ اس طرح تمہارے پاس تجھ پر نعمت ہے اور فرمائے نعمتوں سے تھک نہ جانا نعمتوں کی تھکاوٹ محسوس نہ کرنا نعمت سے تمہیں رنج نہیں ہونا چاہیے تمہیں ملول نہیں ہونا چاہیے کیوں فَتَحُورُ النِّقَمَ فرمایا کوئی پتہ نہیں وہی نعمت اگلے لمحے رب اس کو انتقام میں بدل دے نعم اور نعم یہ آپس میں متضاد ہے ایک ہے اللہ کی طرف سے نعمت ایک ہے اللہ کا کسی سے انتقام یعنی ایک ہے انہام ایک ہے انتقام اور رب جب کسی سے انتقام لے تو کس کی مجال ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تیرے آسرے کسی کی کام اڑے ہوئے ہیں یہ ہو جاتے ہیں اس کو نعمت سمجھو اور اس پر شکر ادا کرو اور تھک نہ جانا ان نعمتوں سے کیوں فرمایا پھر وہ احکم الحاکمین ہے غنی ان العالمین ہے اس کی بے نیاز شان ہے آج ہزار بندہ تیری طرف دیکھ رہا ہے کہ تو ان کے مسئل حل کر سکتا ہے اگلی گھڑی ہو سکتا ہے کہ تو لاکھوں کی طرف دیکھے کہ کوئی تو میرا مسئلہ حل کرے جانی اب ان کے لئے بھی لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں یا ان کے لئے ہم خود جا کے دیں یہ ذہن میں خیال نہ لاؤ یہ تصورت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ان کی جگہ ہو جاؤ اللہ بچائے رب محفوظ رکھے اس کے فیصلوں کے آگے کھڑا کون ہو سکتا ہے اس کے سامنے کس کا زور چلتا ہے اگر آپ سیلاب سے بچے ہوئے تو کیا یہ تمہارا زور بازو ہے نہیں یہ تو اسی کا فضل ہے اور وہ جو چاہے جیسے کرے تو اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو تم اپنے اس سے تھک نہ جانا کیوں کہ کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ وقت کب آ جائے یعنی رب ذو جلال جو لکھ سے کھ کر دیتا ہے فرما فتحور و نقام یہی چیزیں یہی نعم پھر نقم بن جاتی ہے تو آج کی اس خطبے کی سیسیت سے میں درخواست بھی کروں گا کہ جہاں تک آواز جائے ان لوگوں کی ضرور مدد کی جائے یعنی جو کچھ تعاون کیا جا رہا ہے وہ ابھی بہت ناکافی ہے اور ان کے ناگفتہ بے حالات ہیں جس جہت میں بھی جس طرح بھی میں اپنی طرف سے کوئی اعلان یہ نہیں کر رہا کہ ہم لے کے جائیں گے ہم کریں گے آپ جن سورسے سے بھی جو چیز بھی یقینا وہاں تک پہنچ سکتی ہے اور انہیں ضرورت ہے ہر چیز کی کھانے پینے کی علاج کی باقی پیسوں کی ضرور ایسے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ یہ ہمارے لئے نعمت ہے کہ ہم کسی کا کچھ اس کا انتقام میں بدلے اس بنیاد پر بھرپور طریقے سے کوئی موقع ہو وہاں یا اس کے علاوہ بھی جس طرح میں نے تمہید میں ذکر کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی حسینیت معاشرہ کے اندر ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم لوگوں کے یہ جو دکھ سک کے معاملات ہیں ان کو خصوصی طور پر ذہن میں رکھیں اور جس قدر حل کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں اس کے ساتھ ہی آپ یہ فرماتے ایوہ الناس من جاد ساد من جاد ساد یہ صرف اتنے پر مہینوں بحث ہو سکتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا لاحے عمل اس امت کی افراد کو عطا فرما رہے من جاد ساد ساد وہی لفظ ہے جس سے سید بنتا ہے لیکن عربی زبان میں چونکہ محض عام سردار کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ایک تو خاص سیادت ہے اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لحاظ وہ تو کوئی غیر سید سید نہیں بن سکتا لیکن یہ اس سے ہٹ کر طریقہ بتا رہے ہیں سرداری کا رمن جاد ساد ساد یسود یہ باب ہے اصل میں اجوہ واوی ہے یہ لفظ سید اصل میں سیوے دن ہے واؤ کو یا میں بدلا یا کو پھر یا میں ادغام کیا تو سید بن گیا یہ سید نہیں ہوتا سید ہوتا ہے تو یہ باب من جاد ساد جاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو بندہ کھرا بن کے رہا وہی سردار بنا جو عقیدے کا کھرا ہے جو عمل کا کھرا ہے جو کردار کا کھرا ہے جو دکان میں سودہ بیچنے میں کھرا ہے جو اپنی زندگی کے معاملات میں کھرا ہے پھر اپنا اپنا شعبہ ہے من جاد ساد رب سرداری دے دیتا ہے لیکن فراد کرنے والوں کو سرداری نہیں ملتی کھرے پن والوں کو سرداری ملتی ہے من جاد ساد اور شاتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا فرما جو بخیل ہوا اب اس جاد میں جو سر فرست ہوگا وہ معنی اگلے کے لحاظ سے پھر ہم کریں گے سخاوت والا جس نے جود کیا سردار بنا جس نے سخاوت کی سردار بنا جس نے سخاوت کی جود و سخا جاد جس نے سخاوت کی سردار بنا و من باخل روز اللہ اور جس نے بخل کیا زلیل ہوا یہ پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر کا بیان دیکھ یعنی یہ ہے سب تصوف یہ ہے سب دین یہ حسینیت کے سبق مم باخلہ روسلہ وَإِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ مَنْ آتَ مَلَّا جَرْجُو ہو فرما سارے لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی وہ بندہ ہے اب بڑا عجیب نکتہ ہے اب سب آپ انتظار میں ہوں جو عربی نہیں جانتے کہ کون سر سب سے بڑا سخی ہے کہ جو کروڑ دے جو عربوں روپے دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مَنْ آتَ مَا لَا يَرْجُو ہو جس بندے کو تجھ سے کوئی امید نہ ہو جو ایسوں کو دے وہ بڑا سخی ہوتا ہے جنہیں تم سے امید ہی کوئی نہیں کہ اس نے کبھی میرے ساتھ تعبون کرنا ہے دیکھو نا عجیب بات ایک طور امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں ان کو دینا بھی سخاوت ہے نیکی ہے انہیں ضرورت ہے لیکن وہ لوگ جنہ کسی وجہ سے وہ کہ تم یہ وصف رکھتے ہو یا جانتا نہ ہو کہ تم اس پہ مہربانی کروگے امام حسین فرماتے ہیں جو تجھ سے امید نہ رکھتا ہو اس کو اگر تم دو ایسوں کو جو دے بندہ جو اس سے امید نہ رکھتے ہوں جو ان کو دے وہ سب سے بڑا سخی ہوتا ہے دیکھو امام کا کلام بھی کلام کا امام ہے اجود الناس لوگوں میں سب سے زیادہ جود والا مطلب آج یہ لفظ بولیں گے تو اس وقت جو زندہ لوگ ہیں یہ نہیں کہ پہلی سجیوں کی طرف پھر کوئی اس لفظ پھر کے چلا جائے اب جو ہم اس معاشرے میں موجود ہیں تو اس میں یہ اجود کا ایک طریقہ آپ نے یہ بیان فرما دیا اور پھر فرما وَإِنَّ أَعْفَ النَّاسِ مَنْ أَفَا أَنْ قُدْرَ لوگ کئی ہیں جو معاف کر دیتی ہیں اور وصلا آپ بیٹھے ہیں آپ میں سے ایک سو بندہ ہے کہ جن کو اللہ کہہ یہ سب میں وصف ہو کہ یہ وصف حاصل ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں کسی کو معاف کیا تو دب دیکھا گیا تو کسی نے دس بار کیا کسی نے بیس بار کیا کسی نے کسی کو سو بار کیا تو پھر اس وصف میں پہلا نمبر کس کا ہوگا اس وصف میں سب سے بڑا کس کو سے فیصلہ کرواتے ہیں فرمایا جو قدرت ہوتے ہوئے کسی سے بدلہ لینے کی قدرت ہوتے ہوئے اسے معاف کر دے یہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے پھر ایک معاشرے میں شریعت کا اہم حکم ہے سلہ ریمی کہ جب تک کوئی شریع اذر نہ ہو خواہ مخواہ آپس میں قطع ریمی نہ ہو سلہ ریمی تو سلہ ریمی پر بڑا عجر ہے سلہ ریمی شریعت میں مطلوب ہے اور اس کی بڑا درجہ ہے تو سب سے بڑا کون ہے اس وصف میں تو امام حسین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْسَلَ النَّاسِ مَوْوَسَلَ مَنْ قَطَعَاهُ کہ سب سے پہلے نمبر کا معاشرے میں وہ شخص سلہ ریمی مَوْلَا ہے یعنی اس کیٹیگری والا اس میں پھر کئی افراد ہوں گے اس طریقے وصف والے کہ جو اس سے بھی جوڑتا ہے جو اس سے توڑتا ہے یہ سب سے بڑا سلہ ریمی والا قرار جوڑ کے رکھنے میں اتنا کمال نہیں دوسری طرف سے توڑنے کی کوشش کی جائے پھر بھی رشتداری نہ توڑی جائے اور پر قرار رکھی جائے تو اب یہ وصف اس بندے کا جو ہے اس کو اوصل قرار دیا جائے گا کہ یہ اس سلسلہ میں بڑے مقام پر فائز ہے جس نے اس سے قطع کیا قطع ریمی اس نے پھر بھی اس سے سلہ ریمی کی یہ اس لحاظ سے مقدم ہے اور پھر آپ نے اسی خطبہ میں ایک حدیث شریف کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا جو دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سند سے الفاظ موجود ہیں اور یہ بھی موجودہ جو صورتحال ہے سیلاب زدگان کی اور محتاج لوگوں کی اس کے لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نفس قربت مؤمن فرج اللہ انہو قرب دنیا والآخرہ من نفس قربت یہ قرب کشک والے کاف کے ساتھ ہے قربہ نہیں ہے من نفس قربت جس نے من نفس قربت مؤمن اب یہ بھی ذہن میں رکھیں جس نے مؤمن کی پریشانی زائل کی مؤمن کی مشکل کی گھڑی ٹالی مشکل میں مؤمن کو مدد فرہم کی اس کا گھر اجڑا اس نے گھر بنا دیا اس کو خیمہ دیا اس کو بستر دیا کوئی اس پہ مشکل آئی اس نے اس کو مشکل اس کو تالا آج دنیا میں یہ ڈال بن گیا آگے کھڑا ہو گیا جائز کاموں میں تو رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی کو امام حسین رضی اللہ تعالی انہو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ فر جل انہو کورا بد دنیا والآخر اللہ اس بندے سے دنیا اور آخرت کی ساری مشکلیں دور فرما دے گا دنیا اور آخرت کی سب مشکلات یعنی ادھر تعاون کرنے سے یہ محروم نہیں ہوا بلکہ اس کی تو چھوٹی سی حیثیت ہے حضور اللہ کی قدرت اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کی دنیا اور آخرت کی جتنی مشکلات ہیں ان کو رب ذو جلال نے دور کر دیا اور یاد رکھیں کہ آخرت والی تو معمولی سی اسائش بھی بڑی قیمتی ہوگی اتنا کوتا ہے کوڑا تو جتنی جگہ میں جنت میں کوڑا رکھا جائے ایک شڑی اگر اتنی خرید نہیں ہو جنت تو قیمت کیا ہے ساری دنیا کے ملکوں کی زمین بیچ کر بھی اتنی نہیں خرید دی جا سکتی اپنے پیسوں سے جتنی کوڑا رکھنے کی جنت ہے آخرت میں وہ اس طرح تعاون کے ساتھ اس کے بدلے جو آج ان مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ یا کسی موقع پر کوئی تعاون کرتا اس کے بدلے اسے جنت میں ملے گا تو کتنی قیمتی چیز ہے جو آج آپ صرف چند لاکھ خرچ کریں گے اور ادھر سے وہ مل جائے گی کو بھی پیش نظر رکھیں اور دوسری طرف یہ چیز بڑی اہم ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جو لفظ استعمال کیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین منی وانا من الحسین یہ آپ کا عزاز ہے یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے اور یہ جہت جو ہے یہ دوسری طرف جس وقت ہم اسی مضمون کی احادیث جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسین سبت من الاسبات سبت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سبت کہا جاتا ہے سبت کہ یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت ہیں اور سبت کیا ہوتا ہے اصل میں اس کا معنی ہے ولد 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 اولاد کی اولاد کسی بندے کی اولاد کی اولاد یہ اس کی سبت ہے بیٹے کی اولاد ہو یا بیٹی کی اولاد ہو اولاد کی آگے اولاد ہی اس کی سبت ہوتی ہے اور پھر جو اس کا زیادہ استعمال ہوا وہ بیٹی کی اولاد پہ ہوا یعنی اصل تو بیٹے کی اولاد کو بھی سبت کہا جا سکتا ہے بیٹی کی اولاد کو بھی سبت کہا جا سکتا ہے لیکن جو غلبہ استعمال ہے اس میں بیٹی کی کی سبت جو اگلا حصہ ہے اس کے لحاظ سے ہم پورا ایک سیمینار کر چکے ہیں جس طرح کہ اس سیمینار کے اندر اس کی پوری وضاحت کی مطلب یہ بجھے گا کہ میرے دین کی بقا حسین سے ہے میرے دین کا تحفظ حسین سے ہے میرے دین کی ترویج حسین سے ہے یعنی میں حسین سے ہوں مطلب یہ ہے کہ میرے دین کی ترویج آگے حسین سے ہے یعنی وہ جو کربلا میں کردار ادا کرنا تھا اس کا تذکرہ خصوصیت سے اس میں کر دیا گیا ورنہ یہ نہیں کہ کوئی کہ امام حسین مازاللہ رسول پاک صلی اللہ کی بھی اصل ہیں اصل آپ ہیں اصل رسول پاک صلی اللہ ہیں تو اس اصل کو بیان کر کے فرمایا حسین من اور پھر آنا من الحسین یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ کے نصب میں اوپر تو دیگر شخصیات ہیں اور یہ نیچے اولاد میں ہیں لیکن سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح امت دین قوم کئی جگہ سرکار ان کی جگہ اپنا نام لے لیتے ہیں اور قرآن میں جس طرح امت کے گناہوں کو نسبت سرکار کی طرف کر دی سرکار کا تو کوئی گناہ نہیں جس طرح یعنی بڑے کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے تو یہاں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک کے لیے کربرا کے ذریعے دین کو بقا دینی تھی امام حسین رضی اللہ کے کردار سے سرکار نے فرما دی آنا من الحسین کہ میرے دین کی بقا حسین ہے میرے دین کی ترویج حسین سے ہے اور پھر اس میں ایک پورا کردار دیا امت کو کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں وہ کردار ادا کریں اور جب وہ بھی یہ کردار ادا کریں گے تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے لئے بھی یہ لفظ بولے خواہ وہ صحابہ ہوں خواہ وہ تعبیر ہوں خواہ وہ قیامت تک ہوں اگرچہ وہ اس وصف میں بھی درجہ حسین میں تو نہیں ہوں گے وہ حسین منی ہونے میں بھی منفرد وہ آنا من الحسین میں بھی پھر بھی منفرد لیکن آگے یہ حسینیت کا ایک کورس خود زبان رسالت نے معین کیا اور وہ لفظ پڑھ اس بنیاد میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے آج امت کا حسینی ہونا عام لوگوں کا حسینی ہونا اور ایک سید کا حسینی ہونا وہ نصب کے لحاظ سے بھی حسینی وہ وصف کے لحاظ سے اگر وصف آج والے کے لحاظ میں وہ موجود ہے تو حسینی اور دوسری طرف امت کا فرد خواہ وہ مزدور ہے خواہ وہ کسان ہے خواہ وہ بالکل مفلوق الحال کسی بندے کا بیٹا ہے لیکن عقیدہ اس کا صحیح ہے عمل اس کا صحیح ہے وہ عمر بالمعروف اور نحین المنکر کا فریضہ پورا سر انجام دے رہا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو اپریشیئٹ فرمایا اتنا پیار کیا کہ محبوب نے اسے بھی کہہ دیا یہ بھی مجھ سے ہے یہ بھی مجھ سے ہے یہ جام ترمزی کی حدیث ہے اور دیگر بہت سی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اب یہ بھی کوئی چونکہ دوسرا طبقہ جو چور اور ڈاکو ہے وہ ہر بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ کہے کہ دیکھو اب یہ سیدوں کی ہم پلہ اوروں کو بنا رہے ہیں کوئی غیر سید سید نہیں بن سکتا مگر آج بھی غیر سید حسین بن سکتا ہے یعنی وصف اور کردار کا حسین اور یہ تو پوری امت کو سبق دیا گیا جیسے وصف اور کردار میں آج صدیقی بن سکتا ہے فاروقی بن سکتا ہے عثمان بھی بن سکتا ہے وصف کردار میں عجم بن سکتا ہے مرتضی بن سکتا ہے مصطفی بن سکتا ہے وصف اور کردار میں حسین بھی بن سکتا بلکہ یہ حدیث صریف یہ ثابت کرے گی کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں لوگ پوچھتے نے کیا 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 میں ایک جملے میں جواب دیتا ہوں یہ ڈاکٹر زاکر نالاک یہ جتنے کیلے مکوڑے ہیں کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا امام حسین نے کربلا میں حسین بن کے دکھا دیا حسین اور حسین بن کے دکھا دیا کہ فرشتے گواہ ہو جائیں کہ ایک تو نصب کی بنیاد پر ان کی عذبت ہے دوسرا ان کا اپنا کردار بھی کتنا اونچا ہے اور کردار بھی کتنا بلند ہے تو حدیث شریف یہ جام ترمزی میں ہے باب ہے باب امہ دوکرہ فی فضل السلات حدیث نمبر چھے سو چودہ چھے سو چودہ نمبر حدیث جو ہے یہ صرف اس ترمزی میں ہی نہیں یہ مسند امام احمد میں بھی ہے یہ مجمع از زواید میں بھی ہے یہ امام تحاوی کی مشکل آثار میں بھی ہے یہ بحقی کی دلائل النبوہ میں بھی ہے یہ ترغیب و ترہیب میں بھی ہے اس طرح بے شمار اس کی حوالہ جات ہے حضرت قاب بن اجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے یہ رشاد فرمایا اعیزو کب اللہ یعقاب ابن اجرہ من عمرہ یکون من بعد میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ایسے حکمرانوں سے جو بعد میں ہوں گے یعنی قیامت تک کے لیے پھر آگے حکمران بادشاہ اور امت مسلمہ کی عوام ان کے کردار کو بیان کیا قیامت تک دو طرح کا کردار چلے گا بادشاہ وں کے لحاظ سے عوام کا اور اس کے دو نام رکھے جائیں گے یا وہ کردار حسینی ہوگا یا پھر وہ کردار یزیدی ہوگا یعنی ایک تو خود بادشاہ وں میں حسینی اور یزیدی کردار ایک ہے ریایہ میں علماء میں پیروں میں حسینی اور یزیدی کردار تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد حکمران ہوں گے فمن غاشی ابوابہم جو بندہ ان کے دروازے پہ گیا غاشی یا کا لغوی مانا ہوتا ہے دھانپ لینا یعنی یہ تنا رش کیا ہوا ہے جب پنجابی میں کہتے تو چڑھا ہیں آگے ہے یعنی پسند نہیں ہے فمن غاشی ابوابہم کہ جاتا ہے نا بِسَلْ فَقِيرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرُ بُرَا فَقِيرُ وہ ہے جو امیر کے دروازے پہ جا بیٹھے اس لئے لوگ بادشاہوں کے دروازوں سے دور رہے اسلاف ہمارے اور آج ایک دھیلے کا فائدہ جہاں نظر آتا ہے آج کے بریلر صوفی اور بریلر پیر وہاں اس دھیلے کے لئے بھی جا رہے ہیں اب پتہ نہیں ضرب کہاں کہاں لگ گئی ہے جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہوں گے اب یہاں کافر بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی شمار مومنوں میں سے ہوں گے فرمایا جو ان کے دروازے پر گیا اب جانا اتنا بڑا جرم نہیں جایا ویسے تو اچھے کام کے لئے بھی جا سکتا ہے کیونکہ اگری حدیث میں ہے جائے اس کا اگلا حصہ جائے یا نہ جائے جانا عمر بالمعروف کے لئے مگر وہ انداز اور ہوتے ہیں عمر بالمعروف والے اور بھیک مانگنے والے انداز اور ہوتے ہیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ نے اصل جرم پھر بتایا کہ بادشاہوں کی ہواری فرمایا فصدقہم فی قذبہم جو بادشاہوں کے درباروں میں جائیں گے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں جھوٹ کی تصدیق کریں گے اب یہ قیامت تک سے پہلے یہ گزرے ہوئے سال یا اس وقت چونکہ ہم نے آج صدی حسینی سمجھ نہیں ہے فرما جو ان بادشاہوں کے جھوٹ کا معامل بن گیا بادشاہ نے جھوٹ بولا نواز شعیف نے یہ ساتھ ہو گئے عمران خان نے جھوٹ بولا یہ ساتھ ہو گئے زرداری نے جھوٹ بولا پرویز مشرف نے جھوٹ بولا یہ ساتھ ہو گئے فمن صد کہوں لوگ کہتے ہیں اتنے میں کیا ہو جاتا ہے اتنے میں کیا ہو جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں فصد کہوں فی کذبہم او کاذبہم وعانہم علی ظلمہم گیا اور پھر ان کے جھوٹ کی تصدیق کر دی گیا اور کیا ان کے ظلم کا معامل بن گیا کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جو بندے مارے تھے وہ ریفل میرے پاس تو نہیں تھی نہیں جو ووٹ دے کہ اسے کرسی بھی بٹھایا اور اس نے مارے یہ ہے تعاون بلکہ حدیث میں تھا ایک کلمہ کا جملے کا تعاون اس کی حمایت میں جو تم نے بولا تھا سرکار فرماتے ہیں وعانہم علی ظلمہم یہ قیامت تک فیصلہ ہو رہا ہے سرکار بتانا رہتے ہیں میرا کون ہے اور غیروں کا کون ہے جو ان کے دروازے پہ گیا جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی جس نے ظلم پر ان کا تعاون کیا سرکار کے لفظیں فلیسا من ولس تو من ہو وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں لیسا من لیسا من لست من ہو وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں یہ ہے حسینیت کی نفی وہ پھر حسینی نہیں وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں ٹیکسٹ لفظ حدیث کے وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں تو محبوب کیا پندرمی صدی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جگر بگلائے دن رات محنت کرے طفانوں کے سامنے ڈٹ جائے عمر بالمعروف کرے نہ یا منکر کرے بادشاہوں کے ہر لفظ کی تردید کرے ان کے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے کیا اسے فرما دوگے کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اسے تو فرما دیا کہ جس نے جھوٹ بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق کی وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں جس نے ان کے ظلم پر ان کے ساتھ تعاون کیا وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں اگلا حصہ اگر نہ بھی ہوتا تو درچنوں ایسی حدیث یں ہیں جہاں اس انداز میں اگلا خود لکھا جا سکتا ہے لیکن یہاں زبان رسالت نے خود اگلا حصہ بولا صرف کیاس پہ نہیں رہنے دیا اب جو اگلا ہے یہ ہے حسینی اس کے حسینی ہونے میں پھر کوئی شک ہے جسے سرکار فرمائے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اور وہ حسینیت پھر سمجھ جائے گی کہ امام حسین نزلی حسینی کربلا میں انہوں نے ثابت کیا حسینیت کیا ہوتی ہے اب حدیث کے اگلے لفظ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو تھوڑی سی گنجائش تھی جو ان کے دروازے پہ گیا یا نہیں گیا وہ بادشاہوں کے دروازے پر لیکن اس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی یہ ان کا ٹاؤٹ نہیں بنا اس نے ان کی ہاں میں آنے ملائی قیامت تک کہ آنے والے ایسے بادشاہ جو خلافت کی اہل نہیں لیکن مسلمان پر مسلط ہو جائیں گے جس نے ان کے جھوٹ پر ان کی تصدیق نہیں کی وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور ان کے ظلم پر ان سے تعاون بھی نہیں کیا ان کے ظلم پر ان سے تعاون بھی نہیں کیا میرے اکل حسنا فرماتے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَانَا مَنْهُو لفظ سنو حدیث اتنے حوالے میں نے ذکر کی فَهُوَ مِنِّي وَانَا مِنْهُو فَهُوَ مِنِّي وَانَا بیٹا اگرچہ مزدور کا ہے کسان کا ہے لوہار کا ہے کمار کا ہے صحیح لکیتا مگر اور عمر میں معروف کرتا ہے نایین المنکر کرتا ہے فقط کہ یزیروں کے سامنے ٹک جاتا ہے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا ان کا ایجنٹ نہیں بنتا میرے نبی اللہ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَانَا مِنْهُو وہ مجھ سے ہے میں اس سے یہ حدیث پہلے نمبر پہ دلیل ہے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے وصفی حسینی بننے کی امت کو دعوت دی یہ کوئی چھوٹا عزاست تو نہیں کہ سرکار کہہ دے آنا من ہو وہ مِنِّي وَانَا من ہو وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے یہ کوئی چھوٹے لفظ تو نہیں یہ مفتی کا فتوہ نہیں یہ مجدد کا قول نہیں اگرچہ وہ ساری باتیں مان جاتی ہیں یہ ختم المرسلین کی عدیس ہے یہ سیاستہ کی جامعہ ترمزی کی ہے اس کے میں نے ساتھ اتنے حوالے آپ کو ذکر کی ہے اس سے کوئی یہ نہیں کہ امام کہ وہ ڈبل حسینی کس طرح ہیں انہیں تو نصب کے لحاظ سے بھی سرکار نے فرما دیا حسین منی وانا من الحسین اور ادھر وصف کے لحاظ سے پھر کربلا میں ثابت ہوا حسین منی وانا من الحسین یہ ہے کربلا کو بیان کرنے کا سب سے اللہ انداز کہ امام حسین نے کربلا میں کیا اس حدیث کے مطابق یہ ثابت کیا کہ میرے نانا جی نے تو خون کے لحاظ سے بھی مجھے قرار دیا اور میں ان کا خون بھی ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین یزیز سے ٹکرا کے میں نے ثابت بھی کر دیا کہ انہوں نے جو فرمایا تھا کہ جو ایسا کرے وہ منی اور پھر آگے سلسلہ بھی اگرچہ اس وقت پہلے بھی جاری تھا آگے مزید اس حدیث کو جاری کیا کہ یہ وصف یہ ہے مجھ سے پیار کرنے کا تقاضی اب آج دھومے میں مارے ہوئے لوگ اور بھنگ کے گھوٹے پینے والے جب وہ کہیں کہ میں حسین ہوں تو پھر سینے میں آگ تو لگتی ہے حسین وہ ہوگا جس پر یہ سچا آئے گا کہ سرکار کوشش تو اس کی اس میں آگے مقبول اللہ کے دربار میں ہونا لہی دی بات ہے لیکن سرکار یہ لاحے عمل تو دے گئے کہ جو اس طرح کرے گا کہ بادشاہوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا ان کے جھوٹ کو سچ کو تو ماننا ضروری ہے ماننا چاہیے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا بادشاہوں کے ظلم میں ان کے ساتھ تعور نہیں کرے گا تو کیا ہے وہ بندہ مجھ سے ہے یہ ہے صدا حسینیت اب یہاں وہ جو دوسرے حصے کمانا کچھ لوگوں کو رکاوٹ بن جاتی ہے سمجھ جس کا مطلب میں نے بتایا کہ میرا دین حسین سے ہے شریعت حسین سے ہے اب یہ جو دوسروں کو سرکار فرمارے ہیں فہوا من وہ مجھ سے ہے فہانا من ہو اور میں اس سے ہوں تو کیا یہاں پھر وہ جو مانا وہاں کروگے یہاں بھی کروگے کون ہے جو اسلے رسول بنے اور وہ پندرمی زدی کا تیرمی کا چودھ ویں کا سرکار تو فرمارے میں اس سے ہوں تو میرے دین اس سے ہے میرے دین کی بقا اس سے ہے میرے دین کی اہیا اس سے ہے میرے دین کا غلبہ اس سے ہے تو اس بنیاد پر اس حدیث کے ذریعے ہمیں پورا کربرا کا فلسفہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور پھر بھی یعنی آج جو اس طرح کر رہا ہے اور یقینا اس پر یہ حدیث سچی بھی آ جائے اند اللہ لیکن پھر بھی امام حسین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا پھر بھی سید تو نہیں بن سکتا لیکن یہ لفظ میرے آقا علیہ السلام نے لوگ عام لیڈر ہیں کارکنوں کا دل بہلاتے ہیں وہ بات اس کے قطع نظر کروڑ بار اس سے قطع نظر قیامت تک میرے محبوب نے اپنے کارکنوں کو کتنا حسلہ دیا ہے کہ حکومتیں روکیں گی گرفتار کریں گی ماریں گی پیٹیں گی جیلوں میں ڈالیں گی کوڑے لگیں گے سب کچھ ہوگا مگر جس بندے کو یہ ہو کہ مجھے میرے نبی فرما رہے ہیں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں اسے امریکہ کی جیلیں کیا روک سکیں گی اسے کئی کوئی کسی ملک ایٹم بم روک سکے گا کہ اس جذبے کو کوئی شکست دے سکے گا کہ سرکار فرما گئے ہیں ان کے ظلم پر تعاون نے کیا فَهُوَ مِنِّ وَعْنَا مِنْ ہو جیسے چاہو ترجمہ کراؤ یہی کرنا پڑے گا وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں کیا لجپال نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ختم نبوت کا فیضان ہے کہ پہلے امتیں لڑتی تھی جہاد کرتی تھی جو کچھ نبی سامنے موجود ہوتے تھے زندہ کی عادت ظاہری حیات میں تو پھر بڑا حسنہ ہوتا تھا لیکن سرکار چلے گئے ہیں اس عمت نے چودہ صدیوں میں جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیا کیونکہ سرکار جذبہ وہ دے گئے ہیں اور پھر آگے اسی چیز کی امام حسین کربلا میں رضی اللہ عنہ نے آگے وضاحت کی ہے وہ حسینیت اور دیکھو اب یہ والدین کو ہر بندے کو یعنی جب تک میں نے پہلا حصہ پڑا تھا کہ سرکار فرما رہے تھے جو ان کا جھوٹ کی تصدیق کر دے اور ظلم پہ تعاون کر دے وہ مجھ سے نہیں میں اس سے نہیں یہ جو جھڑکی ہے چھوٹی نہیں سرکار جس کو کہہ دیں یہ میرا نہیں لیکن لفظ جو ہیں ان میں میں اس سے نہیں وہ مجھ سے نہیں مگر اگلا حصہ جب آیا تو پھر چودہ طبق روشن ہوئے کہ یہ قیامت تک اس جین کا جھنڈا لہرانے والا ہے کیونکہ آج بھی اگر کوئی شخص ڈٹ جاتا ہے تو سرکار تو فرما رہے ہیں فَهُوَ مِنِّي وَآنَا مِنْحُ فَهُوَ مِنِّي اگرچہ سید نہیں لیکن فَهُوَ مِنِّي فَهُوَ مِنِّي وہ مجھ سے ہے وہ مجھ سے ہے اس کو تانے نہ دو یہ مجھ سے ہے وَمِنِّي مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یا تو یہ کوئی سارا لٹریچر حدیثیں نکال دی جائیں تو پھر ان کالوں کی باتیں مانی جائیں اور ان کی دو ٹیم دو نمبر بی نمبر ٹیم جو بنی ہوئی ہے سب کچھ ورنہ یہ تو شریعہ سب کچھ بیان کر کے گئی اب اس چیز کو اس کا خلاصہ آج ایک نیا طبقہ بن رہا ہے وہ کہتے ہیں بس فرقے دو ہی ہیں ایک حسینی دوسرا غیر حسینی جس کو یزیدی کہیں یا جو بھی کہیں بس دو ہی فرقے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حسینیت پھر سب سے بڑی جماعت ہے اور سب سے بڑا فرقہ ہے حسینیت کرتے وہ کیا ہیں ہر فرقے کہ وہ لوگ جو ہر دے کے چمچے ہوں ان کو اکٹھا بٹھا لیتے ہیں ویسے باطل فرقے کا ہر بندہ ہی باطل ہے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جیسے بھی ہیں ایک جگہ پہ ہیں لیکن ہر فرقے کے کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر دے کے چمچے ہیں تو آج ایک نئی بلا ہے رفضی ڈائن چونگی عمر صدی اللہور میں ہوتی ہے وہ وہ ہر فرقے کے کچھ لوگوں کو بٹھا کے جن کا مزاج ہر دے کے چمچے ہونے کا ہے وہ کہتا ہے یہ حسینیت ہے اور یہ ایک بڑا مذہب ہے کائنات کا یعنی اس میں وہ اپنے طور پر کہ بریلوی بھی حسینی ہے دیوبندی بھی حسینی ہے غیر مقلط بھی حسینی ہے رفضی بھی حسینی ہے جو جو ہیں ہر فرقے کے ہم نے بلا لی یہ یہ حسینیت ہے تو میں برمرا کہہ رہا ہوں یہ دو نمبری ہے یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت تو نامی کھرے پن کا ہے حسینیت میں دو چہرے نہیں ہوتے حسینیت میں منافقت نہیں ہوتی حسینیت دون کو قبول نہیں کرتی آپ پوچھ مجھ سے میں بتاؤں تجھے حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے حسینیت دنیا کا سب سے حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے مگر حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہیں حسینیت حسینیت سنیت لازم و ملزوم ہیں ایک چیز کے دو نام ہیں یہ سواد اعظم یہ کائنات کا سب سے بڑا مذہب مکس اچار کو حسینیت نہیں کہا جاتا اور یہ اچار کا لفظ بھی اس جگہ استعمال کرنا درست نہیں اچار کھانا جائز ہوتا ہے وہ جو کرتے ہیں بیٹھ کے حرام کرتے ہیں نہ میں چونچو کا مربع کہوں گا نہ مکس اچار کہتا ہوں چلو ایسے سمجھانے کیلئے کہہ دیا انہیں دون امریکہ نام حسینیت بنایا محرم میں اتنا بڑا فرات یزیدیت اور حسینیت کو مکس کر کے کہتے ہیں ہم حسینیت حسینیت کا پرچار کر رہے ہیں حسینیت سب سے بڑا مذہب کیسے اس میں کون کون شامل ہے کہتے ہیں جو بھی محمد حسین کی قصیدیں پڑھے وہ حسینی ہے میں کہہ تو قصید تو سخ بھی پڑھ رہا ہے اے چونگی امر صدو کی ڈائن قصیدیں تو ہندو بھی پڑھ رہا ہے سخ بھی پڑھ رہا ہے کرسچن بھی پڑھ رہا ہے یہودی بھی پڑھ رہا ہے کیا اللہ اور اس کی رسول کو مانے بغیر وہ اس قصیدے سے حسینی بن جائے گا بولو تو سہی وہ اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے تمہارے دیس میں تمہارے جیتے ہوئے کہ اگر ایک ہندو ایک سخ وہ امام حسین رضی اللہ اللہ کی شان میں چار شیر لکھ دے تو کیا اس کو حسینی کہا جائے گا وہ مشرق وہ کافر کافر مشرق کوئی نہیں کہا جائے گا یہ نیا میزار آج کس نے بنایا ان دھتوروں نے یہ ڈائنڈ کے پاس جانے والے یہ ان کی بارگاہوں میں جانے والے اور وہ ادھر آنے والے یہ مل کے نہیں ایک شراز بندی کر رہے ہیں ایک حسینیت یہ ہے اور وقابلے میں یزیدیت ہے جو اس طرح کی حسینیت کو حسینیت کہے وہ یزیدیت کو حسینیت کہہ رہا ہے اس میں ہندو بھی شامل ہو جائے گا اس میں سیخ بھی شامل ہو جائے گا وہ بھی کہتا حسین میرا ہے وہ بھی قصیدے لکھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے اور تم اس پر سند دے رہے حسینیت کی نہیں ہم یہ دھاندلی نہیں چلنے دیں گے حسینیت اور سنیت آپس میں لازم و ملزوم ہیں یہ بات سچی ہے کہ حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے مگر وہ سنیت کا ہی دوسرا نام ہے حسینیت زنا حسینیت زنا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 لہذا میں نے اس مضمون کو بھی شیر پہ بند کیا ہے سلح و کلی اہل حق کا بے گمان فریق ہے دو فریق ہیں ایک ہے اہل حق ایک ہے اس کے مقابل یہ جو سلح کلیت کے چمچے ہیں ہم میں سے ادھر جا کے بیٹھتے ہیں یا یہ مختلف مسالک کے اس انداز میں اپنے اپنے مسلکوں کے یہ اکثر دھتکارے ہوئے لوگ ہیں چلو نہ بھی دھتکارے ہوئے ہوں جیسے بھی ہوں کبھی حلوہ تو گوبر کے ساتھ بیٹھنے میں پسند نہیں کرتا سمجھا رہی ہے نا دوٹھ و شراب کی صحبت حاصل نہیں کرتا سلح کلی اہل حق کا بے گمان فریق ہے حسین سے بھی دوستی یزید کا رفیق ہے یہ حسینیت ہے یہ حسینیت ہے سلح کلی اہل حق کا بے گمان فریق ہے حسین سے بھی دوستی یزید کا رفیق ہے آؤ میں تجھ کو بتاؤں جو ہے درس کربلا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے یزیدیت کو حسینیت کہا جا رہا ہے شراب کی بوتل پہ زمزم کا لیبر لگایا جا رہا ہے تو کیا اس کو روکنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے یا نہیں تو کون کتنے پیر بولے ہیں کچھ تو ان کا حصہ بن گئے اور کچھ چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ امنے کا ظلم ہو رہا ہے بولو ظلم ہو رہا ہے شراب کو زمزم بنا کے دیا جا رہا ہے اور معاشرے میں لوگ زمزم سمجھ رہے ہیں وہ شراب بولو ابھی تک انہیں جاگ نہیں آ رہی اور کچھ بقاعدہ سٹور کی اوپر بنے ہوئے ہیں اس زمزم کی جس کی اندر شرابہ اوپر زمزم کا لیبر لگا ہوا میں اپنے الفاظ کو پھر جو اشعار کا حصہ ہے اس میں بتا کے بات کو لیویٹنا چاہتا ہوں اور یہ میں دعوت دے رہا ہوں میرا ماضی تمہارے سامنے ہے اس رضا مجتبا کا ممبر تمہارے سامنے ہے میری دس ہزار سے زیاد تقریریں تمہارے سامنے ہیں اور یہ سارے دور جو گزرے ہیں یہ تمہارے سامنے ہیں مجھے اور ان کو میں ہر سید کو ہر پیر کو چیلنج نہیں کر رہا ہر مولوی کو جو آج گڑ مڑ کر کے حسینی بننے کی شوق میں ہیں ان کو یہ بھی زندہ ہوتے تھے اس زمانے میں جب عمر بالمعروف اور نحی نیر منکر کا وقت تھا یہ بھی زندہ تھے جب غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تھی یہ بھی زندہ تھے کہ اس چوک میں نظر آئے کہاں نظر آئے این میں اکثر وہ انہوں نے ہر بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی کسی نے وزارت لی کسی نے کوئی منصب لیا کسی نے اپنے پرمٹ لیے کسی نے پلات لیے کسی نے کچھ لیا کسی نے کچھ لیا اب جس جس نے لیا کچھ کچھ یقیناً وہاں جا کے دستک دے رہا ہے میں نام نہیں لیتا میں اپنے چالیس سال بھی تمہارے سامنے پیش کر رہا یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ حق دار ہے حسینی ہونے کے میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم پر ان کا معامل نہ بنے فَهُوَ مِنِّنِّي وَعَنَا مِنْهُ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ حدیث مجھ پر سچی آتی ہے کہ دعا کرتا ہوں مگر میں یہ مجھے یقین ہے کہ رستہ میرا وہی ہے جن پر یہ حدیث سچی آتی ہے اور اس سے اس پر آپ لوگ میرے گواہ ہیں میرا سب کچھ تمہارے سامنے ہے آ جا کے یہ اس طرح حسینی بننا چاہتے ہیں جب حسینیت کا وقت آتا ہے یہ سارے غیب ہوتے ہیں اور یزیدیت کی پشت پناہی کرتے ہیں ظاہری طور پر یا باطنی طور پر سب کچھ کرتے ہیں اور وقت پہ پھر کہتے ہیں حسینی بھی ہمیں میں کہتا ہوں رموزِ دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے وہ بہتر تن ان کا کردار کیا ہے ذرا دماغ کھول کے سننا رموزِ دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے لگا کے ذرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے جفاؤں پہ جفائیں تھیں بلاؤں پہ بلائیں تھیں مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے کچھے بازو جلے خیمے دیئے جانوں کے نظرانے لٹا کے اپنے گھر امت بسا گئے کربلا والے کچھے بازو جلے خیمے دیئے جانوں کے نظرانے لٹا کے اپنے گھر امت بسا گئے کربلا والے شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے کرسی کے لیے نہیں شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے یزیدی سازشوں کے بت گرا گئے کربلا والے اگلا شیر جو ہے وہ ذرا آمنے سامنے ہے کچھ لوگوں دراغے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں دراغے موت کے دے کر کسی نے کہا یہ آج قتل ہوگا کسی نے کہا کل قتل ہوگا کسی نے کہا پرسوں کا ہوگا ساری ریکارڈ پر تقریبیں کسی نے کہا ہمارے پاس بلکل ذرائع سے یہ بات ثابت ہے ایک ہفتہ رہے گا زندہ دو ہو سکتا ہے کسی نے کہا قبر تیار کرو کسی نے کہا سر کی قیمت پچاس کروڑ لگاؤ میں کہہ رہا ہوں دراغے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے موسیقی 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 رموزے رموزے دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے یزیدی سازشوں کے بوت گرا گئے کربلا والے دراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے اے عاصف ہر دیا حق کا جلا گئے کربلا والے حسینیت قیامت تک ہر مسئلے کا حل ہے آج جو امت کی اندر زبون حالی ہے انٹرنیشنل سطح پر اور امریکی نیو ورڈ آرڈر چھا رہا ہے ہر جگہ اس کی وجہ حسینیت سے دوری ہے جب وقت آتا ہے تم سے مشورہ لینے کا کہ تم پہ ایوان میں کوئی حسینی بیٹھے یا جزیدی بیٹھے تو بہت تھوڑے سوچتے ہیں حسینی کے لیے اس وقت برادری عظم کلچر یہ وہ سب چیزیں غالب آج آتی ہیں اور یہ وجہ ہے انٹرنیشنل سطح پر پسپائی ہو رہی ہے لیکن دین غالب آئے گا انشاءاللہ بھارت کے لحاظ سے میں بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں پھر ان کے چینل چیختے چلاتے ہیں میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں اب یہ جو جنتہ پارٹی ہے پھر اس کے ایک پارلیمنٹیرین نے توہین رسالت کی ہے راجہ سنگھ ملون نے اور ہند میں احتجاج پھر جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران پارٹی ہے یہ ساری پارٹی توہین رسالت میں ملوث ہے اور پہلے جب تسلسل سے ایسے واقعات ہوئے تھے وہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس تو اس کا نتیجہ بالاخر مومن نے انگڑائی لی تھی تو پاکستان کی شکل میں نکلا تھا اب اس انگڑائی کی بھارت کے مسلمانوں کو ضرورت ہے اگرچہ کچھ وہاں فریب خوردہ ہماری ان باتوں پر پھر ان کو درد ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں ایک ہی علاج ہے ان گماشتوں کا کون پرتاشت کرے روزانہ ان کی توہینوں کو برے صغیر کے اندر اب ہند میں جو مسلمان ہیں انہیں ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے اس پر پھر عمل کرنا چاہیے کہ ایسے گستاخوں سے نجات کے لیے انہیں ایک ایسی زمین کی ضرورت ہے جہاں پر تحفظ نامو سے رسالت کے جنڈے لہرہ رہے عرب دنیا نے احتجاج کیا بائیکارٹ کا کہا مگر پھر سو گئے پوری عرب دنیا اور مسلم حکومت ساری کی سارے ان پر لازم ہے کہ وہ ہندوستان کا اقتصادی سفارتی بائیکارٹ کریں اور چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے ملکوں کے سفیر نکالے جا سکتے ہیں تو بھارک کا سفیر کس وجہ سے پاکستان سے نہیں نکالا جا سکتا جبکہ سرکاری سطح پہ توہین ہو رہی ہے اور وہاں مسلمانوں پر تشدد ہو رہا انتہا پسند ہندو انتہا پسند ہندو سب کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کا پالی وارس نہیں بن رہا تو اس لیے حسینیت علاج ہے حسینیت سے ہی ہند کا مسلم طاقتور ہو سکتا ہے حسینیت سے ہی اس مضموم سلسلے کو جو توہین رسالت کا سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شہروں میں گلیوں میں وہ گندے کمینے لوگ جو کبھی اہلِ بیعتِ اتحار علیہ مردوان کی توہین اس انداز میں کرتے ہیں کہ دعویٰ تو شان کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کر توہین رہے ہوتے ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہینیت سے ہی ان کا علاج بھی اسی حسینیت سے ہے جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا اور اس بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں یہ بھی ایک نقش کل حجر اور فلحجر کی طرح ہے جو میں نے کہا تھا نا حسینیت اور سنیت آپس میں کیا ہے آپس میں یعنی جہاں حسینیت ہو وہاں سنیت ہوگی جہاں سنیت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی اس پر میں نے لکھا ہے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا ہمارے محافظے میں آپ کچھ وہ لوگ اپنے آپ کو سنیت کہتے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے قصیدے پڑے جا کر ان کے گھروں میں جنہوں نے نبیوں کو بھی معذلہ گناہگار کہا جن کے لئے کبھی نعرے یہ جب شیخ حنیف صاحب نوجوان ہوتے تھے تو سو یہودی کا نعرہ لگاتے تھے اس پندے کے لئے آپ اس کی شانے بھی جا کے بیان کریں اور پھر حسینی بھی کہیں آپ نے آپ کو میں کہتا ہوں دھاندلی مت کرو حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑ نہیں سکتا بات بلکل واضح ہے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا اب یہ کوئی اشرف حسف جلالی نے گامے شاہ اور داتا صاحب کو جدہ جدہ رکھا ہوا ہے نہیں یہ نفس العمر میں اس طرح ہے یہ شروع سے آیا اس طرح ہے داتا صاحب داتا صاحب ہیں گامے شاہ گامے شاہ ہیں اب کیا کہتے ہیں اب کہتے ہیں نہیں گامے شاہ اور داتا صاحب ایک ہی ہیں اور ہمارے جیتے ہوئے یہ ایک کر جائیں تو سنیو کانڈ کھو آنکھیں کھو دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کس پیر بڑے کا بیٹا ہے کوئی وہ بڑے یقیناً بڑے تھے لیکن اب ہر ہر بیٹے کا معاصبہ کرو کہ یہ کن کے ذات بیٹھتا ہے اس کی شادی کس کے طرف ہوئی ہوئی ہے یا اس کے بیٹوں کی سسرال کہاں ہیں یا شادی وغیرہ نہیں ویسے یہ ویزے کہاں سے جا کے لیتا ہے یا وہ جو ایران کی ایٹی ایم ہے اس کے ساتھ اس کے کتنے رابطے ہیں یا خوارج کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے صرف ایک بیماری نہیں اب ہم پیرہ دے رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہمارا باپ اتنا بڑا تھا اس نے کتابیں اتنے لکھی ہماری درگاہ اتنی بڑی ہے ہمارا دعلوم اتنا بڑا ہے میں کہتا ہوں اس میں کوئی شاک نہیں اپنی بات کرو اب گولڑے شریف ختم نبوت کا جلسہ ہو اور تقریریں وہ کر رہے ہیں وہ جو ختم نبوت کے اس انداز کے دشمن ہیں کہ قادیانی نے تو ایک نبی بعد میں مانا اور وہ اپنی کتابوں میں بارہ کا کول کرتے ہیں اور اب ہم بولیں گے تو کہیں گے ہم گولڑا شریف والے ہوتے ہیں میں نے کہا جقیناً گولڑا شریف گولڑا شریف ہے اور سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب اہل سنت کے تاج ور ہیں مگر کرگس ہو تم اپنی بات کرو کیوں ان کی کتابوں سے دھوکا دھوکوں کو پھیر رہے ہو اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہو حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ نہیں سکتا اوہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ نہیں سکتا اوہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ ہو گنج بخشی ہو گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑھ مجھے عاصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے مجھے عاصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے تو پیچھے بد عقیدہ کے نوازے بڑھ میں جٹ ہوں میں گندن ہوں میں سجدوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں ان کے تاپے ہوں میں ان کی فکر پر ہوں وہ جو پڑھا گئے میں وہ بیان کرتا ہوں یہ چی بات ہے جو سیدوں نے جو سجدوں نے پڑھایا ہم جٹوں نے پکایا اب ہم نے سنایا تو پسلوں نے بلایا اب پیچھے کھڑے ہاتھ باندھ کے اس کندے کے جو امام حسن حدی اللہ تعالیٰ کو سیدری مانتا ہے شاہ نہیں مانتا ہے لفظ شاہ کہ وہ شاہ نہیں ہوتا جو کہا کہ سب کسی کو دے دے حدیر امیر معاویہ سے صلاح پر یہ تب سے نہ جو کرے اہل بیعت کے خلاف جوہت ابو صفیان کے خلاف بولے جوہتی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بولے تان صحابہ پر جو کرے وہ رفضی ہوتا ہے اب اس حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی جو گدی پر بیٹھا ہے وہ اس رفضی کے پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے حساسے زیان جاتا رہا پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بے عدب ہو گئے ہیں ہم نے سبق پکایا ہوا ہے بولایا نہیں چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے پھر رب نے توفیق دی ملک ملک پھر کے پڑا اور یہ خوشبوئی کٹھی کی آپ جب سنگاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یہ نشاور ہے نہیں پہلے اپنے مسام کی بات کرو تمہارے سنگنے میں کچھ پرک ہے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پر نہیں سکتا حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پر نہیں سکتا وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑ نہیں سکتا مجھے عاصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے تو پیچھے بدعقیدہ کے نمازیں پڑ نہیں سکتا موسیقی سکتا مجھے آصف یہ فرمایا میرے سچیار سید نے یہ ہیں جنہید زمان امام الاسر امام اعلی سنت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ انہوں نے فرمایا جانتا کہ اس مسئلے پر پیر خانے سے جب بات چلی تو پھر انہیں بھی بتایا ہم تو سند والی طریقت رکھتے ہیں سند والی پیری مریدی رکھتے ہیں اب ہمارا جرم کیا ہے ہمیں بچپن میں انہوں نے پڑھایا اور ہم نے اس کو پکایا اللہ کے فضل سے پھر یہ اتنی عمر اسے ثابت کرنے میں گزاری کہ بچپن میں سنا تھا تو دلیل اس کی کیا ہے وہ دلیلیں ڈھونڈتے ہوئے عرب و عجم میں گھومیں اور آج جب باطل کو ہم دباتے ہیں تو باطل ان سے احمیت لے رہا ہے کہ اسے ہی دباؤ جو ہمیں دبا رہا ہے اس لیے جاگ کے رہنا جاگتے رہنا حسینی تو قصیدے پڑھ نہیں سکتا وہ گنج بکشی تو گامشا کی گاڑی چڑھ مجھے عاصف یہ بتلایا میرے سچیار سیدنے تو بیچے بدعقیدہ کے نمازیں پڑھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعواء یعنی الحمدللہ رب العالمین